بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گریٹ 3 کیسے بٹا جی آپ لوگوں کا سیکنڈ ٹم سٹارٹ ہوگی ہے سیکنڈ ٹم کا جو یونٹ نمبر ون ہے یعنی جو سبق نمبر ہے پہلا وہ سبق نمبر گیارہ سے سٹارٹ ہو رہے سبق نمبر گیارہ ہے چار انوکھے دوست تلفز سیکھیں پہلے الفاظ دیکھیں مشروبات رنجیدہ کارستانی خوش ڈلی رضا مندی منتظر حامل سما شیشم لطف اندوز جی اب اس کی پڑھائی ہے دیکھیں ذرا جی چار دوست آپس میں جھگڑ رہے تھے باغ میں مجود بوڑے شیشم کے درخت نے ان کی گفتگو پر کان دھرے ارے یہ کیا یہ تو چار موسم تھے جو نہ جانے کس بات پر آپس میں جھگڑا کر رہے تھے بوڑے شیشم کے درخت نے انہیں اپنے پاس بلایا اور جھگڑے کی پچھا پوچھی موسم موسمِ گرمہ نے خبکی سے کہا ہم آپ کو کیوں بتائیں آپ پر تو آج کل خوب رنگ و روپ آیا ہوا ہے اور یہ سالی کارستانی موسمِ بہار کی ہے اس لیے آپ اس کے حق میں فیصلہ سنائیں گے ارے بھئی کیسی باتیں کرتے ہو آپ چاروں تو میرے بہترین دوست ہیں بوڑے شیشم کے درخت نے خوش دلی سے جواب دیا ہم اس بات پر جھگر رہے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ اہم کون ہے میں نے میں نے کہا بھی ہے کہ میں زیادہ اہمیت کا حامل ہوں کیونکہ بچہ بڑا جوان ہر کوئی میرا دیوانہ ہے مگر یہ تینوں ماننے کو تیار ہی نہیں موسمِ بہار نے فخر سے کہا اس بات پر چاروں موسموں میں پھر سے بحث شروع ہو گئی بوڑے شیشم کے درخت نے انہیں خاموش کروایا اور بولا اس مسئلے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ چاروں باری باری مجھے اپنے بارے میں بتائیں میں پھر فیصلہ کروں گا کہ اہم کون ہے یہ بات سن کر چاروں موسموں نے رضا مندی ظاہر کی سب سے پہلے موسم سرما آگے بڑھا اور فخر سے بولا میں لوگوں کا پسندیدہ موسم ہوں اور کیوں نہ ہوں میرے آتے ہی موسم سرد ہو جاتا ہے تھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور برباری ہوتی ہے لوگ گرم کپڑے پہنتے اور خوش میوجہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں موسم سرما کی بات سن کر موسم گرما نے ناک چڑھائی اور پھر بولا جناب سب سے زیادہ اہم تو میں ہوں میرے آنے سے فصلے بکتی ہیں پہاڑوں پر برق بگلتی ہے اور دریاؤں میں پانی آتا ہے جو آپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لوگ مزیدار پھلوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور تھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں یہ بات سن کر موسم بہار تڑپ کر بولا ارے بھائی سب سے زیادہ اہم تو میں ہوں لوگ بیچینی سے میرے منتصر ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہوں میرے آتے ہی ہر طرف رنگ رنگ کے پھول جو کھلتے ہیں درفتوں پر نئے پتے آتے ہیں اور ان پر پرندے آ کر چاہتے ہیں موسم بہار کی بات سن کر شیشم کا درف خاموش کھڑے ہوئے موسم خضہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا پیارے دوست کیا آپ اپنی شان میں کچھ نہیں کہیں گے اس سے پہلے کہ خضہ جواب دیتا موسم بہار کہنے لگا یہ بیچارہ کیا بتائی یہ بیچارہ کیا بتائی گا موسم بہار کی بات سن کر موسم خضہ رنجیدہ ہو گیا اور کہا کہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کے آتے ہی درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں پھول بھی سوک جاتے ہیں اور ہر طرف ویرانی کا سما ہوتا ہے موسم اپنی اپنی اہمیت بتا چکے تو شیشم کا درخت بولا آپ آپ لوگوں کا جھگڑا بلا وجہ ہے کیونکہ موسموں کی تبدیلی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے اگر سارا سال ایک ہی طرح کا موسم رہے تو لوگ اکتا جائیں مختلف موسموں کے پھل نہ چک پائیں گرمی ہو یا سردی بہار ہو یا خضہ سب موسم انسان کے لئے مفید ہیں یہ کہہ کر شیشم کا درخت خاموش کھڑے ہوئے موسم خضہ کی طرف متوجہ ہوا اور بولا آپ بھی غیر اہم نہیں ہیں کیونکہ اگر آپ نہ ہوں تو درختوں کے پرانے پتے کیسے جھڑیں پرانے پتے جھڑیں گے تب بھی نئے پتے آئیں گے یہ بات سن کر موسم خضہ خوش ہو گیا سب موسموں کی سمجھ میں بات آگئی تھی وہ سب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے خوشی سے بولے ہم سب اہم ہیں جی گریٹ 3 آپ لوگوں کا جو ہے سیکنڈ رام کا فرس یونٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ اس کی پڑھائی کیجئے گا اور بار بار کیجئے گا تاکہ آپ کو یہ پڑھنا آجائے اوکی